آج بھی سوہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرح کا نظام جو ہے وہاں جو وزارت امر بالمعروف نہیں ہے انہی المنکر بنی ہے اس کی طرح کا کوئی نظام لانا چاہ رہے ہیں ہم تو وہ نظام لانا چاہ رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس میں ہرن کی فریاد بھی سنی جاتی ہے اوٹ کی فریاد بھی سنی جاتی ہے جس میں انصاف خریدنا نہیں پڑتا دہلیس پہ آکے ملتا ہے اور ایک عام آدمی جو ہے ایک عام آدمی تاریخ میں جس کا نام نہیں ملتا ایک بدو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر بن خطاب بتاؤ تمہارا کرتا کیسا بنا ہے پاکستان اسی نظام کے لیے بنا ہوا ہے قائد عظم محمد علی جناہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس آپ کا آئین اور قانون کیا ہوگا تو انہوں نے کہا تھا وہ ہمارے پاس ساڑھے تیرہ سو سال پہلے آ گیا ہوا ہے تو ملک بر میں تقریبات اور اجتماعات جو ہو رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگائی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بہت سارے برائیوں سے اور انتہا پسندی سے بچے گی اور اسی طرح اگلا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے تو یہ جو اسلامی فوبیا کا معاملہ ہے تیررزم کا معاملہ ہے باقی چیزیں ہیں اس سے بھی جو ہے وہ بہت سارا نمٹے میں آسانی پیدا ہوگی آخر میں میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں جس انداز سے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی شہری جو ہے اس سے اس کا دل دکھی ہوا ہے ہمیں سیاسی میدان میں کوئی حد بندی مقرر کرنی ہوگی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے بلا وجہ ہم لوگوں کے عقیدوں کو نشانہ بناتے ہیں ان کی عقیدت کے مراکز کو نشانہ بناتے ہیں اس ملک کے اندر اور پھر استخارہ کی جو بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ استخارہ کیا کریں اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب علماء اس طرح کی بات کریں یا کوئی دین سے متصل شخص بات کرے کہ ملک کا نظام جن چلا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جنات کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا تو انسان طاقتور ہے جن تو طاقتور نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو تنقید ضرور آپ کریں کیا ماضی کے ایام میں وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعلی ہاؤس میں یا سیاسدانوں کے گھروں میں محافظ نہیں ہوتی رہی کیا ذکر اذکار کی مجلسیں نہیں ہوتی رہی یہ تو برکت کا سبب ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے سیاسی میدان میں آپ ضرور بات کریں جو آپوزیشن کا کام ہوتا ہے لیکن خدارہ اس شاہ کے اوپر اگر یہ پاکستان آج محفوظ ہے تو یہ اس قوم اور اس فوج کی وجہ سے ہے اس ملک کے سلامتی کے اداروں کی وجہ سے ہے اگر آج یہ شام اراک اور یمن کی کیفیت میں ہم نہیں ہیں اگر آج ہم لیبیا کی کیفیت میں نہیں ہیں خدارہ پاکستان کو لیبیا اور شام اور اراک بنانے کی طرف مت چلیں یہ جو سوچ اور فکر ہے اس کو آپ کو بدلنا ہوگا یہ ادارے یہ فوج یہ ملک کے سلامتی کے جو ادارے ہیں یہ آپ کے بھی ہیں یہ اس ملک اور قوم کے لیے جب ان کے جوان شہادتیں لیتے ہیں قربان ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ قابل فخر ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سیاسی میدان میں سیاست ضرور کی دیئے آپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا لیکن کسی کے عقائد کو نشانہ بنانا یا اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا اپنے ملک کی فوج کو نشانہ بنانا یہ تو قطن نہ درست ہے نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ قوم کبھی اسے قبول کرے گی وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی لاہور میں پیس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم کے جانب سے سیرت آثورٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا پاکستان کی تاریخ